موسم جیسے پیشن گوئی کہ مطابق آج موسم اوڈالو ہے اور جنبار جمو کشمیر اور لداب میں اوڈالو دہنے کا امکان ہے تو آج رات کو اسے لے کے پانچ کے رات چھے اور ساتھ کے دن میں جمو کشمیر میں اور لداب کے خلص کر کے خلصے کارگل دستی کے اغانفکار ریزن میں درمین درجے کے بارش ہونے کا امکان ہے آج رات کو یہ آہستہ ستا شروع ہوگا تو پہاڑے علاقوں میں برف ہوں گے چند جگہوں پہ ہی بھی سنفال بھی ہو سکتا ہے پہاڑے علاقوں میں اور میدن علاقوں میں درمین درجے کے بارش پٹنے کا امکان ہے جمو کشمیر میں ان دنوں جمو میں بھی بارش ہونے کا امکان ہے اور جس کے وجہ سے اس کا پوول ایمپیکٹ جو ہے یہ ہمارے اورچارڈ سے انٹریز پڑھ سکتا ہے میجورڈ نیشنل آئے دیس ہے یا جو بھی ملک آئے ریچیفٹی سے ہے میرے پاسی سے زوجیلا مغل روڈ وغیرہ اس کا چھے اور ساتھ کو اثر پڑھ سکتا ہے بلکہ اس کے بعد موسم آڈ نو کو تھی تھے تو دس گیارہ کے آڈ نو اور دس گیارہ کے بیچ میں پھر ایک ویسٹرن جی ستنس کی وجہ سے پھر ایک سپیل بارش برف ہونے کر سمبھانا ہے تو ابھی جو ہے میں نے الگ الگ ایریال سے ریپورٹس کلیکٹ کی تو ابھی کچھ جگہوں پہ ہلکی دوپ ہے اور کچھ جگہوں پہ مطلع عبر آلود ہے آج دین کو ٹھیک ہے تو آخر رات آج رات کو یہ بارش پہاڑے راکوں میں برف شروع ہو جائیں گے اور میدان راکوں میں آج راک کو ہلکی بارش ہوں گے تو کل دین کو بھی رہے گا برف کی بھی پیشنگ ہوئی ہے کہ برف گر سکتی ہے چانسز ہیں میدانی علاقوں میں کل میدانی علاقوں میں گر سکتا ہے زیادہ حالانکہ بھی سنوفل نہیں ہے لیکن دو تین انچ گر سکتا ہے برف جو ہے دو تین انچ تک برف ہو سکتا ہے میکسیمم ساؤت کشنگ میں اور باکی نورت سے بہاڑے علاقوں میں نورت میں اچھی برف ہونے کا سنبھان ہے جس میں انکوڈنگ پیر پنجال ہے دینات کیت کو بوارہ شمشہ بری رینج ہے زوجیلہ ہے گریٹرہ ملے ہیں تو یہ سب میں اچھی برف ہونے کا امکان ہے لیکن دین کو آج کھی جائے گا تو درجہ حرارت میں کیا کتنی گراؤٹ آنے کی امید ہے درجہ حرارت میں اور آتھ کے درجہ حرارت میں کم ہو سکتا ہے تو ویزیبیلٹی کے حوالے سے کیا انفرمیشن ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے چھے مورننگ یا ساتھ کے مورننگ میں بہر رہ سکتا ہے باکی ویزیبیلٹی اتنا نہیں ہے لیکن بڑھت کے بہت سے ہائی ویر میں اس کا اثرات پر سکتا ہے ویزیبیلٹی میں ایر میں اس کا ایفیکٹ ملت آدھی سے کہنا تھوڑا اچھی نہیں ہوگا لیکن پھر بھی ویزیبیلٹی تھوڑا بہر رہ سکتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ